فرینڈز یہ جو آپ اپنے سکرین پر یہ اوون دیکھ رہے ہیں یہ میں کباری سے پرچیس کر کے لائے ہوں 180 روپے میں تو آج کی ویڈیو میں ہم فرینڈز کیا کرنے والے ہیں اس اوون کو ہم کنورٹ کرنے والے ہیں ایک روم ہیٹر میں بہت ہی آسانی سے یہ ہیٹر بن کے تیار ہو جائے گا یہ اگر آپ اس کی اس طرف دیکھیں تو یہاں پر دو راڈ کنیکٹ ہیں جو کہ ایک راڈ ہے وہ دائسو وارڈ کا ایک راڈ لگا ہو ہے اور اسی طریقے سے یہاں پر اس کے نیچے بھی دوسرا راڈ لگا ہو ہے تو فرینڈز یہ مجھے اس طریقے سے نہیں ملا تھا اس کے ساتھ کچھ سمان تھا وہ بھی میں آپ کو یہاں پر دکھا دیتا ہوں تو فرینڈز یہاں پر آ جاتی ہے مہارے پاس ایک گریل جو کہ اس کے اندر لگتی ہے اور اسی کے ساتھ مہارے پاس آ جاتی ہے یہ پتری اور سیکنڈ لاسٹ میں مہارے پاس آ جاتا ہے یہ کور اور یہ کور اس کے آگے لگتا ہے اور لاسٹ میں ہمارے پاس آ جاتا ہے یہ ٹاپا جس کو آپ کور بھی بول سکتے ہو آفرینڈز اس کو بنانے کے لئے سب سے پہلے ہم اس گریل کو کچھ اس طریقے سے اس کے اوپر یہاں پر ہم فٹ کر دیں گے اور فٹ کرنے کے بعد ہم اس کا جو کور ہے اس کو بھی اس کے اوپر کچھ اس طریقے سے یہاں پر ہم فکس کر دیں گے آفرینڈز ہم اس کی دونوں سائیڈوں کو بھی باری باری یہاں پر جوڑ لیں گے جوڑنے کے لئے یہاں پر میں گلو گن کا استعمال کر رہا ہوں آپ چاہے تو یہاں پر سولٹنگ بھی کر سکتے ہیں فرنڈز یار یہاں پر ہم نے اس کو دونوں سائیڈوں سے اچھے سے یہاں پر جوڑ لیا ہے اب ہم لاسٹ میں اس کے اوپر یہ بلیک ٹیپ کا استعمال کریں گے یہ بجلی والی ٹیپ ہے جو میں نے اس کے اوپر یہاں پر لگائی ہے فرنڈز یہاں پر ہمارا جو ہیٹر ہے وہ یہاں پر بن کے تیار ہو چکا ہے اب میں آپ کو اس کی ٹیسٹنگ یہاں پر دکھا دیتا ہوں جیسے ہم اس سوچ کو سوکٹ کے اندر لگائیں گے اور یہاں سے نیچے سے اس کو اون کریں گے تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اس کے جو راڈ ہیں یہاں پر گرم ہونا سٹارٹ ہو گئے ہیں تو فرنڈز کچھ اس طریقے سے آپ کسی بھی اون کو ایک ہیٹر میں کنورٹ کر سکتے ہیں اور اگر آپ چاہیں تو اس کو اون کی طرح بھی استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ یہ گریل کو اس کے اندر واپس سے فٹ کرتے ہیں تو اور اگر آپ اس کے یہاں پر نیچے دیکھیں تو یہ جو ٹائمر آپ کو یہاں پر نظر آ رہا ہے آپ اس کی جگہ پہ اگر ایک سوچ لگاتے ہیں اس سے کیا ہوگا آپ کا جو ہیٹر ہوگا وہ مسلسل چلتا رہے گا تو اگر آپ کو یہ چھوٹی سی ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل پر نہیں ہے تو چینل کو سسکرائب کر دیں کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے کہ یہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی